موسیقی دوسہ جلا کر سکتا ہے سکرائے کے لوگ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں پر میں ایسا مانتا ہوں کہ میرا ایک وشیش ادھکار ہے اس چھیت کے لوگوں نے اس جلے کے لوگوں نے ہر قوم برادی دھرم کے لوگوں نے ہمیشہ ہم کو وشیش آشروات دیا ہے سوڑکی پالیٹ صاحب میں آسے پانچھے بار سانچت رہے رحمہ جی کہتے ہیں کہ میں بھی یہاں پر آپ کا بیچ سانچت رہا اور مجھے یاد ہے پرنگا جی میں پہلی بار یہاں چنانو نے آیا دوہزار چار میں میری چنانوی سوا تھی سونیا گاندی جی وشیش شوپ سے یہاں پر آئی تھی دوہزار کالیج میں ہماری سوا تھی ان کی سوا سے جو آشروات ہم کو ملا مجھ کو ملا میں ماتر 26 سال کے عمر میں یہاں سے سانچت بند کر گیا تھا میں آج اس موقع پر سونیا جی کا بھی اور چھت کی جنتہ کا بہت دنہواد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دوہزار کی پہچان آج دیش بھر میں کانگریز کی ایک مجبود گڑ کے نام سے ہو گئی ہے اور آپ لوگوں کا شریع جاتا ہے اس لئے آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے آپ کا دائی تو بڑھ گیا ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ راجستان کی جنتہ کی کروٹ بدلے گی جب مشکل سمیں آتا ہے آپ لوگوں نے مجھے اور ہم سب کو آشروات دیا پیار دیا جب دکت کا سمیں آیا اچھے سمیں میں خوشیوں میں سب شامل ہوتے ہیں لیکن دکھ پریشانی کٹھنائی میں صرف اپنے شامل ہوتے ہیں اور یہاں کا جو سممند ہے اس مٹی کا یہاں کے لوگوں کا وہ اس جیون میں تو ٹوٹنے والا نہیں ہے اور میں تو اگلے میں نہیں ٹوٹنے دوں گا آپ کو وعدہ کر کر جاتا ہوں اور آج پریانکہ جی ہمارے بیچ میں آئی ہیں راہول گانی جی ہمارے بیچ میں یاتا کر کر گئے تھے اس چھیت کے جنتہ نے ہمیشہ کانگریس پارٹی کو مدد کری ہے تاک کر دی ہے ہم لوگوں نے بڑیہ کام کیا ہے آپ کے بیچ میں جو وکاس ہوا ہے ہمارے منتری جلے کے دو دو تین تین منتری ہیں ودائک ہیں سب نے مل کر آپ کا وکاس کیا ہے آج ہم امید آپ سے کرتے ہیں کہ سبا کے بعد ایک ایسی لہرے جلے پورے چھیتر میں ہونے چاہیے کہ ایک ایک سیٹ کانگریس پارٹی جیت کا جانے چاہیے ایک ایک سیٹ پر یہاں پر امیدوار کانگریس پارٹی جیتنا چاہیے کسی کا اگر کوئی منبید ہے بھی چھوٹا موٹا من موٹا اس کو بھول جاؤ اور جیسا راحول گاندی جی بول رہے ہیں نفرت کی دکان میں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے اب تو محبت کی چرچہ کل بھی ہو گئی آج بھی ہم لوگ کر رہے ہیں محبت آپس میں جوڑنی ہے سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور پیانکہ جی آپ کے ہر بار راجستان برانے سے کانگریس کا ووٹ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بازپا کے لوگ چنتد ہیں پریشان ہیں گھبرائے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کس کو کہاں پر ٹکٹ دیں وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس بار کانگریس مجبوطی سے چناو لڑھ رہی ہے سب ایکتہ سے چناو لڑھیں گے اور بازپا کی جھوٹ اور پاکھنڈ کی راجنیت کو سمات کرنے کا جو شان آئے گا وہ 25 نومبر کو جب ووٹ پڑھیں گے ایک ایک ووٹ کانگریس پارٹی کو ملے تاکہ بھاری بھومت کے ساتھ راجستان میں ہمیں تیہاز قائم کریں اور کانگریس پارٹی کی سرکار بنائیں